تم تو کیک بیک سپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر؟ تمہاری کیا موہ کیا متھا کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو؟ عمران خان سے تو مخاطب بھی نہیں تم کر سکتے تمہارا کیا قد ہے؟ سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے؟ ایک سازش کے تحت ان لٹویروں کو چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو نرو ٹو دیا جاتا ہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے؟ وہ عربوں روپے کس کے تھے؟ ایک سائیکل چوڑی کرنے والا سنتنگر میں پکڑا جاتا ہے اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس کو بچہ بھوک سے روٹی چوڑی کرتا ہے اس کو مار مار کے اسے حلکان کر دیتی ہیں اور کو عربوں ڈالر چوڑی کرتا ہے کیک پیک سپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں وہ آتا ہے اور اس کو ہار پنائے جاتے ہیں وہ آکر لیکچر دیتا ہے حکومت و فیٹ ایف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لوڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک لیکشن نہیں کرائے جارہے اور ان کو پولٹیکل انجنئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماف کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جا رہے ہیں اس وقت اور قوم کو مکروز کیا جا رہے ہیں ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس این آر او ٹو کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی فیتی کر دیں گے ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹیو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پر ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے ایک سازش کے تحت ان لٹویروں کو چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو این ار او ٹو دیا جاتا ہے اور یہ پورا مزاک جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ ایک مزاک ہو رہا ہے قوم کے ساتھ ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ بدنام لوگ بئیمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر اور پھر ایک ڈراما رچایا جاتا ہے قوانین تبدیل کیا جاتے ہیں یعنی کہ چور چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی کرپشن کو لیجٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے تم تو کک بیک سپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر تمہاری کیا کیا موہ کیا متھا کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو عمران خان سے تو مخاطب بھی نہیں تم کر سکتے تمہارا کیا قد ہے اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے یہ آپ سے یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے بچے بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتا ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو قرائنہ ذرا الیکشن دیکھتے ہیں یا لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں الیکشن کا نام لو تو ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں اور الیکشن کا نام لو تو یہ تیرہ جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے اور اتنے بڑے خاندان کوئی سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ کوئی بیٹا بیٹھا ہے کوئی پوتا بیٹھا ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں میں یہ بھی آج جانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے اور وہ پیسے کہاں سے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے تھے کیوں جی برگیڈیر صاحب وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے کیا یہ موٹر ویگا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شباز کی یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے بیس بیس اس کے ایک سال کے اندر ٹریپ کیوں لگے ہوئے تھے کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے آج یہ سوال ان کا جواب نہیں ہے دے سکے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے وہ اربوں روپے کس کے تھے آج پوری قوم نظام سے پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے ایک سائیکل چوڑی کرنے والا سنتنگر میں پکڑا جاتا ہے اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوڑی کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں اور کوئی اربوں ڈالر چوڑی کرتا ہے کیک پیک سپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں وہ آتا ہے اور اس کو ہار پھنائے جاتے ہیں وہ آ کے لیکچر دیتا ہے وہ تمہیں تو فیٹ ایف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لوڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے تاکہ اس کے اگنسٹ قوانین بنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے اور یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑی ہے لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تاکہ الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اور ان کو پولٹیکل انجنئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماف کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جا رہے ہیں اس وقت اور قوم کو مکروز کیا جا رہا ہے اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے انانونس کیا کہ آج ہم یہ بھی انانونس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو 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 کیسز میں ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس این ار او ٹو کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی فیتی کر دیں گے ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جو عدل کے ساتھ جو انصاف کے ساتھ جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین چلائی جاری ہے آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چوروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جارہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جارہا ہے یہ ملک جو ہے اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جارے اور ان کو پولٹیکل انجنئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جارہا ہے ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماف کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جارہے ہیں اس وقت اور قوم کو مکروز کیا جارہا ہے اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے انانونس کیا کہ آج ہم یہ بھی انانونس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس این آر او ٹو کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی فیتی کر دیں گے ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جو عدل کے ساتھ جو انصاف کے ساتھ جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین جلائی جاری یہ آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چوروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جارہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جارہا ہے یہ ملک جو ہے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ گیارہ سو ارب کے تو کیسز ماف کیے گئے پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل ساڑھے تین سال میں چار سو اسی ارب رپیار ریکاور کیا اس کا ریٹ بنتا ہے ایک سو تیس ارب سالانہ یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آکے بیٹھے ہیں یہ دس سے پدرہ ارب تک پہنچ گیا ہے اور یہ بھی پرانی کی ستمپلی باگین کے اندر چل رہی ہیں تو قوم کو جو کنٹنیوز پریئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا وہ تقریبا ایک سو بیس ارب سالانہ ہے کیونکہ وہ جھیل یا وہ پانڈ جو گیارہ سو ارب کی تھی یہ وہیں سے ریکیوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا اس پوری پانڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا ختم کر دیا کیسی دی ختم کر دیا اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس ارب کا لاس اس این آر او ٹو کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم پر سال کے حساب سے تینک